ہیلو دوستو کیسے آپ دوستو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیاری سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو پر ہم بات کرنے جارے ہیں کہ ہم فیس بک پر دوستو کس طریقے سے دوستو ہم لوگ جب وہ نمبر کو ریموو کر سکتے ہیں ابھی دوستو آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ ہم جیسے ہی سیٹنگز میں جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پر جب وہ اکاؤنٹ سینٹر پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے دوستو ہم لوگ جب وہ یہاں پر سیکیورٹی پرسنل ڈ ہنٹرکیشنز ہو گیا یا دوستو یہاں سے دوستو ہم لوگ جب اپنا پاسولڈ کو یا ہم پرسنل ڈیٹیلز میں یہاں پر جو نمبر ہم نے دیا ہوتا ہے یا ہم نے وہ ای میل دی ہوتی ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کر پاتے ہیں اب دوستو یہاں پر ہم لوگ جب کسی بھی نمبر کو میں یہاں سے جب وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو بھئی لوگوں میں اس کو پر کلک کر دوں گا اب جیسے میں یہاں پر اس کو پر میں کل اپشن آ جائے گا اور یہاں پر دوستو میں جو یہاں سے اگر میں ڈیلیٹ کروں گا تو یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے اب یہاں پر دوستو اس کے لئے دوستو آپ کو کرنا کیا ہوگا میں آج کس ویڈیو پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے جسٹ کرنا کیا یہاں سے بیک آجینا ہے آپ نے دوستو یہاں پر آپ کو سیٹنگز کو پر کلک کر دینا ہے اب جیسے آپ سیٹنگز کو پر کلک کر ہوگے یہاں یا دوستو یہاں سے آپ نے بیک آنا ہے اور لاسٹ پر آجینا ہے یہاں پر دوستو آپ کو جو وہ ان کو سبی کو جو وہ یہاں پر پہلے تو آپ نے بند کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو help and sport کا option دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس پر click کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو help center کے اوپر click کر دینا جیسے آپ اس کو پر click کر دے گے آپ کو account settings کے اوپر click کرنا ہے اور جیسے آپ account settings کے اوپر click کر دوگے یہاں پر دوستو آپ کو options دیکھنے کو ملیں گے کافی زیادہ لیکن دوستو یہاں پر آپ نے click نہیں کرنا آپ نے adjust your account کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کر دوگے یہاں پر آپ کو hacked and fake account on facebook option دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اب جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہو اور یہاں پر دوستو آپ کو کافی options دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن دوستو یہاں سے دوستو آپ کو جب وہ نیچے آنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو جب وہ یہ والا help کا آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو get started پر click کر دینا ہے جیسے آپ get started کے اوپر آپ click کر دوگے آپ کے پاس اگلا page open ہو جائے گا لیکن دوستو یہاں پر آپ کو اس کے option کے اوپر آپ کو پہلے والا یہ option دیکھنے کو ملے گا آپ لوگ نے اس کے اوپر click کرنا ہے تو میں اس کو جب یہاں پر پہلے پر click کروں گا اور یہاں پر آپ نے yes I can still log in آپ نے اس پر click کر دینا ہے جیسے clicker ہوگے آپ کو facebook.com hat پر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ ایک link آئے گا دوستو یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اور اس پر دوستو آپ نے دوسرے پر click کر کے continue کر دینا ہے اب جیسے آپ continue کر دوگے یہاں پر آپ کو get started پر click کر دینا ہے جیسے آپ get started کے اوپر click کر دوگے یہاں پر آپ کے پاس اگلا page open ہوگا لیکن اس کو ہم جب یہاں پر complete ہونے دیتی ہیں اب دوستو بہت cases کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ جہاں پر ہمیں account center میں ہمیں delete کرنے کا option دیکھنے کو ملتا تھا لیکن وہاں پر اب جب delete نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اب دوسرا طریقہ دیا گیا جس طریقے سے دوستو میں آج کی اس ویڈیو پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں سو ابھی آپ کو ہماری پاس جب یہاں پر checking ہو رہی ہے comments وغیرہ friends وغیرہ ہر چیز یہاں پر جب ہماری checking ہو رہی ہے اس کے بعد ہمیں جب وہ mobile numbers دیے جائیں گے سو وہاں سے ہم جب اس کو remove کر سکتی ہیں اب یہاں پر password review ہر چیز ہو چکی یہ continue کر دینا ہے جیسے آپ continue کر دوگے یہاں پر دوستو آپ کو اپنا password type enter کرنا ہے اب جیسے دوستو میں یہاں پر جب وہ اپنا password enter کر لیتا ہوں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہمیں جب وہ create کرنے کا کہا گیا ہے تو ہم لوگ جب وہ یہاں پر اب new password اپنا type کریں گے ابھی دوستو جیسے ہی ہم نے یہاں پر click کیا continue پر click کر کے رکھا تھا اور یہاں پر دوستو ہمارے email ہو جائیں گے ہمارے gmail شو ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں mobile number بھی شو ہو جائیں گے لیکن میں نے یہاں پر صرف اور صرف یہاں پر جائے وہ میں نے یہاں پر صرف اپنا gmail ہی یہاں پر آپ کو جب وہ link مطلب دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو یہاں پر mobile number بھی شو ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اوپر آپ کو دیکھنے کو میرے ہیں آپ نے ایک کو یہاں پر جب وہ select کر لینا ہے یا میں کسی کو بھی یہاں پر select کر سکتا ہوں اس کے بعد دوستو میرے پاس یہاں پر جب وہ gmail میں سے میں اب کسی کو بھی select کر کے میں اس کو جب وہ continue کر دوں گا اب جیسے میں continue کروں گا دوستو مجھے اب اگلا process دیا جائے گا اب یہاں پر دوستو میری جب وہ یہاں پر ڈیز آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو کسی کو بھی آپ follow کر رہے ہو جو وہ یہاں پر موبائل نمبر جو وہ یہاں سے remove ہو جائے گا اور ابھی دوستو یہاں پر میں جو وہ اپنے gmail یہاں پر جو وہ دکھاتا ہوں میرے پاس میسیج آ چکا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا جو وہ یہاں پر email جو وہ یہاں سے ہم نے جو وہ remove کر دیا ہے دیکھ سکتے ہو اوپر لکھا ہوا remove your email address سو اس طرح سے دوستو آپ لوگ remove کر سکتے ہو اور آپ کا اگر موبائل نمبر وہاں پر شو ہو رہا ہے تو آپ نے موبائل نمبر پر کلک کر کے اس کو remove کر لینا ہے تو اب دیکھ سکتے ہو اب اس طرح سے دوستو آپ لوگ کر سکتے ہو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہو کہ like کر دینا چلکو subscribe کر دینا چلی گئے سیار ملتے ہیں ایک سنیکٹ ویڈیو میں next topic ساتھ